نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حیرت انگیز کولم نگار ہے بلال الرشید اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubha.org naisubah.org 25 سال پہلے کا وہ دن آج تک یاد ہے جب چوتی جماعت میں جنرل سائنس کی کتاب میں یہ پڑھا زندہ چیزوں کی دو اقسام ہیں ایک پودے دو جانور حیران ہو کر مس شازیہ جبین سے یہ سوال کیا کہ انسان پھر کہاں گئے کہنی لگیں کہ جانوروں میں انسان بھی شامل ہیں علم کی جو شاخ زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے اسے حیاتیات کہتے ہیں حیاتیاتی طور پر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں انسان کا دل، پھیپڑے، سینٹرل نروس سسٹم، جلد اور گردے انہی اصولوں پر کام کرتے ہیں جن پر جانور ہو کے خون کی نالیاں اور نروس ایک ہی جیسی ہوتی ہیں سارا مٹیریل ہی وہی ہے جیسا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر علم میں سے اتنا ضرور حاصل کرو کہ خدا کو پہچان سکو زندگی کو خدا نے دو اقسام میں پیدا کیا ہے ایک وہ جو زمین میں ایک ہی جگہ پر پیوست ہے اس کا کام ہے اپنی جڑوں سے پانی چوسنا اور سورج کی روشنی کو اس پانی سے ملا کر اکسیجن پیدا کرنا یہ اکسیجن جانوروں میں توانائی پیدا کرتی ہے خلاباز اپنی اکسیجن زمین سے سلینڈر میں بھر کے ساتھ لے کر جاتے ہیں دوسری طرف ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ان پر لگنے والے پھلوں میں اس قدر لذت اور غزائیت ہے جو بیان سے باہر ہے جب آپ پکا ہوا عام لیچی اور انگور کھاتے ہیں تو مٹھاس کی بے شمار جہاد سے آشنا ہوتے ہیں پھلوں کے چھلکے متعلق کرنے والی چیزیں ہیں اگر شعور ہو تو انسان نے جب اشیا کو پیکنگ کر کے بیچنا شروع کیا تو اس نے پلاسٹک استعمال کیا جو ماحول میں آلودگی پیدا کرتا ہے اور سینکڑوں برسوں تک اپنا وجود باقی رکھتا ہے پھلوں کے چھلکے تحلیل ہو جاتے ہیں مختلف پھلوں پر ان کی ساخت کے مطابق چھلکہ چڑھانے والی ذات نے اپنا کام کمال مہارت سے مکمل کیا ہے جانوروں کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو زمین پہ کوئی پودا نہ اگایا جاتا اسی طرح یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ اگر ایک اکلمن اسپیشز یعنی انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دوسرے جانور بھی پیدا نہ کیے جاتے جب سے اس زمین پر زندگی پیدا ہوئی تب سے وہ مسلسل زندہ ہے ایک خلیہ مرتے ہوئے اپنے جیسے دو پیدا کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین عرب سال پہلے کررہ ارز پر جب پہلا خلیہ پیدا ہوا تھا تو وہ آج تک زندہ ہے آپ اگر جانداروں میں ذائقے اور افضائش نسل پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کس طرح سے چلائی جا رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح خود غرض ہے جسے موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی زمین اور وسائل پر قابض ہونا چاہتا ہے اس میں بیوی بچوں کا جھنجٹ پالنے کی خواہش کبھی نہ ہوتی اگر عورت کو غیر معمولی طور پر حسین بناتے ہوئے اس کے لیے سجا نہ دیا جاتا بچہ والدین کو بہت تنگ کرتا ہے لیکن وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ اس کا وزن بڑی خوشی سے اٹھاتے ہیں اسے جان بوچ کر حسین بنایا گیا ہے زائقہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں نشانیاں ہیں زائقہ اگر نہ ہوتا تو کوئی بھی شے کھانا ایک مشقت طلب کام ہوتا بھوک کا احساس دماغ تک پہنچانے والی نرفز اگر نہ ہوتی تو جانور کبھی نہ کھاتے اور چلتے چلتے گر کر مر جاتے ہماری زبان پر وہ خلیات رکھے گئے ہیں جو ہر قسم کے زائقے کا احساس دماغ تک پہنچاتے ہیں جسم میں اگر درد محسوس کرنے کے لیے نرفز موجود نہ ہوتی تو کسی کو چوٹ لگنے اور حتیٰ کے موت کا خوف بھی محسوس نہ ہوتا لوگ ہستے کھیلتے خودکشی کرتے یہ درد کے نتیجے میں پیدا ہونے والا شدید خوف ہے جو جاندار کو ہر صورت میں زندہ رہنے پر اکسائے رکھتا ہے آپ جانوروں اور پودوں میں افضائش نسل پر غور کریں تو یہاں بھی آپ کو بہت سی حیرتنات چیزیں ملیں گی ماں کے پیٹ میں ایک بار آور خلیے زائی گوڈ میں سٹیم سیل سے بچے کے جسم کا ہر عز تخلیق ہوتا ہے پھر ایک مکرر وقت پر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اسی کا دوسرا طریقہ پرندوں وغیرہ میں یہ ہے کہ وہ انڈے دے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس انڈے کے اندر چوزے کے لیے ساری ضروری غزائیت اور اجزاء موجود ہوتے ہیں پھر مکرر وقت پر وہ انڈے کا یہ پنجرہ توڑ کر باہر نکل آتا ہے لیکن پودوں میں بھی تو افضائش نسل ہوتی ہے یہ پودے چل نہیں سکتے ان کے اوپر لگے ہزاروں پھلوں میں سے ایک کو آپ زمین میں دبا دیتے ہیں پھر اسے پانی دیتے رہتے ہیں تو وہ پھوٹ پڑتا ہے اپنے اوپر سے مٹی ہٹا کر وہ سورج کی روشنی لینے لگتا ہے اسے پانی ملتا رہے تب وہ سورج کی روشنی تلے آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے یہ بھی تو ایک پوری سائنس ہے کہ ایک پودے کے ہزاروں بیجوں میں ایک ایک میں وہ سب اجزاء کیسے رکھ دیے جاتے ہیں جو اسے پچاس فٹ اونچے درخت میں تبدیل کر دیتے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات نے تین چار عرب سال پہلے درخت دیزائن کیے تو ایک ایک درخت پر ہزاروں کے حساب سے بیج کیوں دیزائن کیے یہ بیج ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں جانور انہیں کھا لیتے ہیں پھر جانوروں کے فضلے سے یہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں اگنا ہوتا ہے جانداروں میں ذائقے افضائش نسل اور ہر خلیے کو دو میں تقسیم ہونے کی صلاحیت کے ذریعے خدا نے زندگی کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے کتنا حیرت انگیز ہے یہ سب موسیقی موسیقی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی